اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو کیسے ہو خیریت سے میں آپ کا دوست شیخ عمران آپ کی خدمت میں ایک نئی عمل کے ساتھ حاضر ہوں دوستو یہ دیکھئے گا یہ منشل ہے یہ ہم نے چار طولے منشل لیے اور ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں مختلف چیزوں کو ملا کر یہ ہم نے اس میں کھرل میں ڈال دیئے اور ہم چار طولہ ورخیہ چار طولہ گندک زرد سنکھیہ اور منشل یہ نوشادر ان سارے اجزاء کو ایک کریں گے تو آپ کو باری باری ہم یہ ساری چیزیں دکھائیں گے تو دوستو یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا ایک ایک حصہ آپ کو ہم پریکٹیکل دکھائیں گے سب سے پہلے ایک نمبر پہ ہم نے چیلیس گرام منشل لیا وہ آپ کو ہم نے کھرل میں ڈال کر دکھائے اور دوسرے نمبر پہ ابھی ہم ورخیہ کی ویڈیو آپ کو بنا کر دکھائیں گے دوستو دوسرے نمبر پہ دیکھیں ورخیہ یہ ہریہ وال ہے لیکن میں اسے ورخیہ کا لخب دیا یہ ہریہ وال ہے ورخیہ کو استعمال نہیں کر رہوں میں لیکن یہ ورخیہ اور ہریہ وال ایک ہی ہے تھوڑا سا فرق ہے یہ ہاتھ رہتی وہ تھوڑا نرم رہتی تو ہریہ وال کا استعمال کریں تو یہ دیکھئے یہ انساڑ گرام ہے اور یہ منشل ایک نمبر پہ یہ چیلیس گرام ہے یہ انساڑ گرام یعنی یہ چھے تولہ ہے وہ چار تولہ ہے یہ دوسرے سٹیپ پہ ہم نے ہریہ وال دکھائے آپ کو دوستو یہ دیکھئے گا یہ تیسرے نمبر پہ ہم نے 68 گرام گندک ڈنڈا لیے یہ دیکھئے یہ ڈنڈا گندگ ہے یہ آملہ سار نہیں ہے یہ ڈنڈا گندگ ہے دوستو یہ آملہ سار نہیں ہے اسے کہتے ہیں ڈنڈا گندگ اور یہ کافی زیادہ وزنی ہے آملہ سار گندگ کے مخابلے میں اس کا وزن زیادہ ہے تو ابھی تک ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا تھا لیکن اب ہم ڈنڈا گندگ پر تجربہ کرنے والے ہیں تو یہ ڈنڈا گندگ کا جو وزن ہے یہ 68 گرام ہے دوستو ابھی ہم اسے بھی پیس کر ریڈی کر کے بتائیں گے ہم نے تیسرے نمبر پہ اس کو لیا یہ دوستو دوستو یہ دیکھئے چوتھے نمبر پہ 45 گرام ہم نے زرد سنکھیا لیا یہ دیکھئے یہ زرد سنکھیا ہے اور یہ 45 گرام ہے ٹوٹل 45 گرام ہے یہ چوتھے نمبر پہ ہم نے زرد سنکھیا لیا ابھی ہم اس کو بھی جو ہے تو کوٹ پیس کے پوڈر کریں گے یہ ہم نے چوتھے نمبر پہ رکھا ہے تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی اور ان نمبروں کو ملا کر آپ کو چلنا ہے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے تو نمبر ڈال رہے تاکہ جب بھی آپ تجربہ کرے تو آپ کو آسانی ہو تو یہ چوتھے نمبر پہ ہم نے زرد سنکھیا کو لیا ہے اب اسے ہم پیسیں گے کوٹ پیس کے پوڈر کریں گے تو دکھاتے ہیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیا کرنا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ نوشادر ہے اس کا وزن ہے 38 گرام دوستو اب ہم اسے بھی کوٹ پیس کر پوڈر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کرنے والے ہیں تو یہ دیکھیں نوشادر ہے 38 گرام ہے تو یہ ہم نے کھرل میں ڈال دیا اس کو بھی اور اسے بھی کوٹ پیس کر پوڈر کر لیں گے ہم اس کو ہم نے رکھا ہے پانچویں نمبر پہ دوستو اور آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارے نمبر کے ساتھ ہم کام کر کے دکھا رہے ہیں جی دوستو دوستو اب ہم آپ کو کام بتائیں گے یہ دیکھیں گا یہ جو لیے تھے ہم نے اس کا نام ہے منشیل یہ دیکھیں یہ پیسے تھے ہم نے یہ دیکھیں سرک کلر کا ہے اس کو اب ہم نے اس میں ڈال دیا اور دوسرے سٹیپ تھے دوستو یہ دوسرا سٹیپ ہے وہ ہریاول منشیل ایک نمبر ہریاول دو نمبر یہ ہم نے دونوں کو مکس کر دیا اب ہم اس دونوں کو ہم اچھی طرح سے جو ہے تو مکس کریں گے دوستو ایک جان کریں گے تاکہ یہ ان کے مزاز آپس میں ہی کھو جائے تو اب ہم ہم ان کو اچھی طرح سے کھرل کریں گے اس کے بعد ہم تیسرا سٹیپ آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تو آپ دیکھئے گا ہم آگلی یہ جو چال ہے اس کی جڑا کر آپ کو بتائیں گے ضرور کیونکہ دونوں چیزیں ایک کر دی ہم نے منشیل اور ہرتال ایک نمبر منشیل دو نمبر ہرتال تاکہ یہ دونوں اچھی طرح سے ایک ہو جائے دوستو منشیل اور ہرتال ایک نمبر منشیل دو نمبر ہرتال اور تین نمبر پہ ہم اس میں ڈنڈا گندک جو ہم نے پیسے تھے یہ ہے ڈنڈا گندک یہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں دوستو تیسرے نمبر پہ ہم نے اس میں ڈنڈا گندک کو شامل کیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے ایک جان کریں گے تاکہ یہ تینوں کے بھی مزاز ایک ہو جائے یہ دیکھئے دوستو اچھی طرح سے اسے ملانے کے بعد ہم آپ کو اس کا چوتھا اسٹیپ اور پانچوہ اسٹیپ بھی بتائیں گے دوستو یہ دیکھئے ڈنڈا گندک ملنے کے بعد یہ اس رنگ میں آ گیا ہے یعنی ایک نمبر پہ منشیل دوسرے نمبر پہ ورکیا جیسے ہریہوال کہیں گے ہم نے ہریہوال کا استعمال کیا دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ ڈنڈا گندک اور چوتھے نمبر پہ دوستو ہم اس میں ڈالیں گے سنکھیا یہ دیکھئے یہ سنکھیا ہم نے اس کے اندر ڈال دیا زرد سنکھیا یہ چوتھے نمبر پہ ہم نے زرد سنکھیا کو ڈال دیا اور اس کو اب اچھی طرح سے ہم کھرل کریں گے دوستو یہ دیکھئے اچھی طرح سے کھرل ہو چکا ہے سب چار چیزیں پانچویں چیز جو ہے اس میں ہم نوشادر شامل کر رہے ہیں دوستو جو کہ ہم نے پیس کے رکھا واہ یہ دیکھی یہ نوشادر اس میں ہم شامل کر رہے ہیں اب اسے اچھی طرح سے ہم کھرل کریں گے تاکہ یہ ایک جان ہو جائے یہ دوستو یہ سارا کام اس طرح سے ہم نے اب مکمل کیا ہے آگے ہم ان چیزوں کا تیل بنائیں گے یہ سارے چیزوں کا مرکب پانچ چیزوں کا مرکب ہے اب ہم اس کا تیل بنائیں گے اور اس تیل سے آگے جہور حاصل کریں گے اور اس جہور کو ہم آگے کام میں لائیں گے دوستو یہ پانچ چیزوں کا جہور ملیں گا ہمیں ایک چیز کا نہیں ملیں گا جس میں منشل کا ہوگا ہریاؤل گندک زرد سنکھیا اور نوشادر یہ پانچ چیزوں کا جو ہے تو مکس جہور ہم کو ملیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے چیزوں پر ٹرائے کریں گے تو یہ انوکھا کام ہے دوستو ابھی تک تم کو کسی نے یہ پریکٹیکل کر کے نہیں دکھایا نہ کوئی دکھائیں گا کیونکہ ہر کام کے لئے وقت چاہیے پیسہ چاہیے اور کر کے دکھانے والا بھی چاہیے تو یہ ہم نے آپ بھائیوں کے لئے یہ محنت کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ بھائیوں کو کرنے میں آسانی ہو اکیلی کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی دوستو میں نے اکیلی گندک کا بھی جو ہے تو سرخ تیل کرا چونے کی مدد سے اور اس کے بھی جوہر ٹرائے کی لیکن منزل حاصل نہیں ہوتی اب ہم نے پانچ چیزوں کا مرقب لے کر ان کے جوہر حاصل کرنا ہے اور یہ بھی عمل چونے کے ساتھی ہوگا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ آپ بھائیوں کو کرنے میں آسانی ہو دوستو یہ دیکھئے ہم نے جو پانچ چیزوں کا جو مرقب بنایا تھے جس میں ہم نے منشل، ہریاول، ڈنڈا گندک، زرد سنکھیا اور نوشہ درین کو آپس میں ملا کر ہم نے آدھا کلو چونے کے پوڑر میں انبوت چونہ کوٹ کر یہ مکس گیا اور اب اسے تھوڑا سا ہلکا سا بھون کر اس میں ہم پانی دال کر اسے پکائیں گے تاکہ یہ سرخ پانی ہو جائے دوستو یہ دیکھو یہ چونے کے اندر یہ پک رہا ہے اس طرح سے ہمیں پکانا ہے تاکہ یہ پورا ایک ہو جائے اور ایسے ڈنڈے سے تھوڑا ہلانا چاہیے تاکہ اس کی پکائی اچھی ہو جائے ایک گھنٹے کے پکائی کریں گے ہم اس کی اس کے بعد اس میں پانی دال کر اسے پکائیں گے تاکہ سرخ پانی اوپر آ جائے دوستو یہ دیکھیں یہ سب جوہر ہے اب یہ گندک ورخیہ منشل اور نوشہ داری چاروں کے مکس جوہر ہے جوستو یہ دیکھو یہ ملائی آگئی یہ اس میں میں نے پیپر سے نکال لیا یہ دیکھئے گا تو اس طرح سے یہ جوہر ہے آجی دوستو یہ دیکھئے ابھی ہم چاندی کو گلا رہے ہیں اور چاندی گلنے کے بعد ہم جو ہے ان جوہروں کو استعمال کریں گے گلے وی چاندی پر یہ جو جوہر ہے دوستو یہ ورخیہ منشل گندک زرد سنکھیہ ان کا استعمال کیا گیا ہے گندک بھی ہے ڈنڈا گندک سنکھیہ منشل ورخیہ نوشہ داری یہ پانچ چیزوں کے جوہر ہے دوستو یہ چونے کے جو عام طریقہ ہے ہمارا پانی میں لال پانی کرنے کا ہم نے گزرے دو ویڈیو میں بھی بتائے یہ اسی طریقے سے ہم نے اس کے جوہر حاصل کرے دیکھتے ہیں کہ یہ جوہر اسے کنوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے آپ کو ہم یہ پریکٹیکل دکھائیں گے جی دوستو یہ دیکھئے یہ بھی ہم نکال رہے ہیں چاندی پر ترہ کرنے کے لئے دیکھئے چاندی پگل چکی اور یہ جوہر ہم اس پر ڈال رہے ہیں دیکھئے دوستو جوہر ہم نے اس میں ڈال دیئے ڈال دیئے دوستو اب ایک بارے سے چرک دے کر ہم آپ کو روا دکھائیں گے دوستو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ نکلا ہے اس کو ہم نے کسوٹی پر لگائے اب دیکھتے ہیں یہ تیزہ بھی ہے یہ بھی یا نہیں اس میں تو دیکھئے تیزہ بھی دالنے کے بعد تھوڑا سا اس میں تو دکھ رہا ہے کچھ پانی ڈال کے بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پانی میں بھی کچھ قض باقی ہے لیکن اسے ہم ساف کر کے دیکھیں گے کیا ہے دیکھئے دوستو یہ کس ختم ہو چکی اس کام میں بھی کچھ نہیں ملا دوستو یہ بھی تجربہ ہمارا فیل ہو چکا ہے تو یہ کام نہیں کرنا چاہئے دوستو دوستو یہ کام فیل ہو چکا ہے اس کی کسوٹی پر جو ہے کس اتر جاری یہ پکی کس کا کام نہیں ہے دوستو یہ کام فیل ہو چکا ہے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ کام نہ کرے اور کوئی کہے تب بھی مت کرے بلکہ جان تک ہو سکے کیمیا کے راستے سے دور رہے یہ ایک جھوٹا راستہ ہے کوئی سچا راستہ نہیں ہے اس میں کافی تجربے کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا اور دوستو